طلبہ طلبہ کو مشکل الفاظ کے معانی بتائیے سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھئے آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معانی زیل میں پیش کی جا رہے ہیں قدرت اب دیکھئے یہ لفظ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے غالباً حمد میں تھا اور اس کے بعد بھی شاید کبھی آیا ہوگا لیکن مجھے یاد ہے کہ تب جب ہم نے اس لفظ کے معانی کی بات کی تھی تو قدرت کے معانی تھے طاقت اب یہاں قدرت کے معانی ہو گئے ہیں مہارت اب اس کو آپ بچوں کو بتائیے کہ دیکھئے یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معانی بعض اوقات کئی کئی معانی ہوتے ہیں لیکن وہ کتن معانی ہیں یہ پھر دو طرح ہی سے ہمیں پتا چلے گا ایک یا تو ہم لغت دیکھیں دوسرا یا ہم کسی خاص سیاک و سباک میں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کسی خاص کانٹیکسٹ میں وہ لفظ ایسے استعمال ہوا ہو کہ ہمیں یہ محسوس ہو جائے کہ اس کے وہ معانی نہیں ہیں جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سو قدرت کے معانی ہوئے مہارت میجاری انا درجہ کا اچھے میار کا اچھے سٹینڈڈ کا آگاہ باخبر مکرر تقریر کرنے والا تخلص شاعر کا وہ مختصر نام جو وہ اپنے اشعار میں استعمال کرتا ہے جیسے میر تھا غالب تھے اقبال علامہ محمد اقبال اقبال ہی کو اپنے اشعار میں استعمال کرتے تھے معاونت مدد اس سے پھر آپ بتا سکتے ہیں بچوں کو کہ معاون بھی لفظ بنتا ہے جو معاونت کرے جو مدد کرے منظر عام پر آنا ظاہر ہونا سامنے آنا بلاخر آخر کار ان دی اینڈ اجرا جاری کرنا ترجیح اولیت بہتری مگر ترجیح کا لفظ صرف تب استعمال ہوتا ہے آپ بچوں کو بتائیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ باتوں یا چیزوں کا ذکر ہو رہا ہو اور پھر یہ کہا جائے کہ ان سب میں سے کسی نے یا میں نے فلان بات یا کام یا چیز کو ترجیح دی پریفر کیا یہ پریفرنس ہوتا ہے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پریفر کرنا سرخ رو کامیاب محسنوں محسن کی جمع احسان کرنے والا اقوام قوم کی جمع آپ اگر لووت دیکھیں مہتون ٹیچر تو ہر لفظ کے معنی کے بعد کسی کوئی لفظ اگر باہد ہے تو اس کی جمع بھی دی ہوتی ہے اور وہ جو جمع دی ہوتی ہے وہ اس کے مختلف پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ اردو میں جمع کیا ہوگا وہ دی ہوتی ہے اگر وہ لفظ عربی سے آیا ہے تو وہ بھی بعض اوقات الگ سے دی ہوتی ہے لیکن جو اردو میں جمع دی ہوتی ہے بہت سے الفاظ کی ایسی پھر وہ دو دو طرح سے وہ دی ہوتی ہے جمع مسلم لفظ قوم ہے تو اس کی جمع قومیں بھی ہوگا اقوام بھی ہوگا فرموش بھولا ہوا موسیقی موسیقی